آئی پیل میں ہمیں بہت سے ایسے کرکٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں جو اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کریئر سے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر وہ اپنی ٹیم کو مشکل سے مشکل میچ جتا دیتے ہیں اور کچھ ایسے کرکٹرز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو اپنی حرکتوں سے شائکین کو ہمیشہ انٹرٹین کرتے رہتے ہیں شائکین ہمیشہ اپنے پسندیدہ کرکٹر کو آئی پیل میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کے لیے بہت بیتاب رہتے ہیں تو آج ہم ایسے ہی دس فلیئرز کے بارے میں جانیں گے جن پر اس آئی پیل میں سب سے زیادہ شائکین کی نظرے رہیں گی اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے نمبر ٹین شبمن گل دوہزار اٹھرہ میں شبمن گل نے اپنے آئی پیل کیریئر کا کیکے آر کی ٹیم کے ساتھ آغاز کیا تھا انہیں دوہزار انیس میں آئی پیل کے امرجنگ پلیئر کا آوارڈ بھی مل چکا ہے اس سال کرسلن کے ممبئی میں جانے کے بعد کیکے آر کی ٹیم ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے انہیں اپننگ کرنے کا موقع دے سکتی ہے اپنے دو سال کے اس کیریئر میں انہوں نے ابھی تک 499 رن 33.26 کے ایوریس سے بنائے ہیں اور اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ 132.36 کا رہا ہے نمبر نائن کرسلن کرسلن دوہزار بارہ میں ککے آر کے ساتھ جڑے تھے اور وہ ککے آر کے ایک کنسسٹنٹ پلئئر بن چکے تھے کرسلن اپنے دھماکے دار اور لمبے لمبے چھککو کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لیکن دوہزار بیس کے آئی پیل آکشن میں انہیں ممبئی انڈینز نے خرید لیا انہوں نے اپنے بلبوتے پر ککے آر کو بہت سے مقابلے جتائے ہیں اپنے اکتالیس آئی پیل میچوں میں انہوں نے 33.68 کے ایوریس سے 1280 رن منائے ہیں اور ان کا سٹرائک ریٹ 140.65 کا رہا ہے نمبر 8 ڈیل اسٹین ڈیل اسٹین ایک تجربے کار اور ماہی تیز گینباز ہیں انہوں نے دوہزار آنٹھ میں آئی پیل میں کھیلنا شروع کیا تھا لیکن اندری کی وجہ سے وہ کافی سالوں سے آئی پیل میں نہیں کھیل پائے تھے لیکن اس سال وہ بینگلور کی ٹیم میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے انہوں نے ابھی تک 92 میچوں میں 96 وگٹ کیے ہیں اور اس دوران ان کی ایکنومی 6.76 کی رہی ہے دوہزار انیس میں انہوں نے بینگلور کی ٹیم سے صرف دو میچز کھیلے تھے نمبر 7 پیٹ کمینس پیٹ کمینس نے دوہزار چودہ میں اپنے آئی پیل کیریئر کا آغاز کیا تھا وہ آسٹریلیا کے ایک تجربے کار پیسر ہیں آئی پیل دوہزار بیس کے آکشن میں انہیں پندرہ اشاریہ پانچ کروڑ روپے کی قیمت میں کےکی آر نے خریدا ہے انہوں نے ابھی تک آئی پیل کے 16 مقابلے کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 77 رن اور 17 وگٹ لیے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ KKR کے لیے وہ اس سال کیا کچھ کر پاتے ہیں نمبر 6 کائرن پولارڈ کائرن پولارڈ ممبئی انڈینز کے ایک ماہر اور تجربے کار آل راؤنڈر ہیں انہوں نے اپنے دم پر ممبئی انڈینز کو کئی مشکل مقابلے جتائے ہیں انہوں نے دوہزار دس میں ممبئی کا دامن تھاما تھا اب تک 48 میچوں میں انہوں نے 28.69 کے ایوریس سے 2755 بنائے ہیں اور اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ 146.77 رہا ہے انہوں نے 14.5 سینچوری سکور کی ہیں ان کا بیسٹ سکور 83 رنس ہے نمبر 5 کائرن راہل کائرن راہل نے 2013 میں اپنے آئی پیل کیریئر کی شروعات کی تھی وہ پنجاب کے ایک بھروسے مند کھلاڑی ہیں آر ایشوین کے جانے کے بعد انہیں پہلی بار کنگز 11 پنجاب کی ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے اپنے سرسٹھ آئی پیل میچوں میں انہوں نے 42.6 کے ایوریس سے 1970 رن بنائے ہیں اور ان کا سٹرائک ریٹ 138.15 کا ہے نمبر 4 آندری رسل آندری رسل نے 2012 میں ککی آر کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تھا وہ ککی آر کے ایک سب سے اچھے آل راؤنڈر ہیں انہوں نے اپنے بلبوتے پر ککی آر کو مشکل وقت میں بہت سے مقابلے جتائیں ہیں 64 میچوں میں انہوں نے 33.33 کے ایوریس سے 1400 رن بنائے اور ان کا سٹرائک ریٹ 186.41 کا ہے نمبر 3 ویرات کولی ویرات کولی نے سال 2008 میں آر سی بی کے ساتھ اپنے آئی پیل کیجر کی شروعات کی تھی وہ ایک ماہر ہنرمند اور تجربے کار کھلاری ہیں انہوں نے اپنے دم پر آر سی بی کو بہت سے مقابلے جتائیں ہیں اور انہیں آئی پیل کے فائنل میں بھی پہنچایا ہے اپنے 177 آئی پیل میچوں میں انہوں نے 37.84 کے ایوریس سے 5412 رن بنائے ہیں اور اس میں ان کا سٹرائک ریٹ 131.6 رہا ہے نمبر 2 ای بی ڈی ویلیرز ای بی ڈی ویلیرز نے 2008 میں ڈیلی کیپٹلز کے ساتھ اپنے آئی پیل کیریر کا آغاز کیا تھا انہوں نے تین سیزنوں میں 671 رن بنائے تھے جس میں ایک سینچوری بھی شامل ہے 2011 میں انہیں روائل چیلنجرز بینگلور نے پانچ کروڑ روپے میں خرید لیا 154 میچوں میں انہوں نے 4395 رن 39.95 کے ایوریس سے بنائے اور اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ 151.23 رہا ہے انہوں نے تین سینچوری اور 3950 لگائی ان کا ہائیسٹ اسکور 133 رنس ہے ان کو مسٹر 360 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نمبر 1 ایمیس دھونی ایمیس دھونی نے 2008 میں چنے سپر کنگز سے کھیلنا شروع کیا تھا وہ ٹیم انڈیا کے سابق کپتان رہ چکے ہیں انہوں نے 2019 کے ورلڈ کپ سیمی فائنل کے بعد ایک سال تک کے لیے کرکٹ نہیں کھیلا تھا اور پچھلے مہینے 15 آگست کو انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر دیا تھا ایسے میں ان کے فینس انہیں آئی پیل میں کھیلتے دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں ایمیس دھونی نے اپنی صلاحیت اور قابلیت سے اپنی ٹیم چنے 32 رن بنائے اور اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ 137.8 رہا ہے اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا کھلاڑی موجود ہے جس پر آئی پیل میں سب سے زیادہ شائقین کی نظریں ہوں گی تو آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اگر آپ آئی پیل کی ٹیموں کی انیلیس دیکھ نا چاہتے ہیں تو اوپر دیئے گئے آئی بٹن پر کلک کر کر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں انسٹراغرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائے گا آج کے لئے بس اتنا ہی اب دی جی ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھی